موسیقی غدار کون عمران خان یا جنرل آسم منیر غدار کون شیخ مجیب الرحمن یا یایہ خان اس کا جواب مانگا ہے عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کوئی انفیر بات نہیں کی عمران خان نے عمران خان نے سیدھی سی بات کی ہے اور پاکستانی عوام کو کہا ہے کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون جنرل یایہ خان یا شیخ مجیب الرحمن بانیے چیرمین پاکستان عمران خان یہ ان کا میسیج ہے ٹویٹر پہ اور انہوں نے یہ بہت ہی برحق میسیج لکھا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ پاکستان میں اب اس بات کا نتارہ ہونا چاہیے کہ اصل غدار پاکستان کے کون ہے آرمی جرنیل پاکستان کی آرمی یا پاکستان کے سیاست دان غدار کون کے اس میسیج کے ساتھ عمران خان نے جو ایک ویڈیو چلائی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں جو کومنٹری ہے جو ویجیولز ہیں وہ بلکل برحق ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سوال واقعی پاکستان کے ہر شخص کو اٹھانا چاہیے کہ اصل میں پاکستان میں غدار کون ہے آرمی جرنیل ہیں اور یا یہ پھر شاہست دان ہیں مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنا کر پیش کیا لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جرنل یاہیہ اور اس کے ہواریوں کے مکرو کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جرنل یاہیہ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا شیخ مجیب مشرقی پاکستان کا اکثریتی منتخب نمائندہ تھا جرنل یاہیہ پاکستانیوں کے حقوق کا غاصب تھا شیخ مجیب پاکستان ہی میں رہنے کا خواہش مند تھا جرنل یاہیہ مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی نیت نہ تھی شیخ مجیب جمہوری اصولوں کے این مطابق اکثریتی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا جرنل یاہیہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا کوئی ارادہ نہ تھا شیخ مجیب بالاخر گرفتار کر لیا گیا جرنل یاہیہ اپنے ہی ہموطن بنگالی بھائیوں پر بدترین کریک ڈاؤن اور خون ریزی کی شیخ مجیب سویلین ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی گئی جرنل یاہیہ اس وقت کی دیگر اسکری قیادت کے ساتھ ملکر مشرقی پاکستان ڈوٹتا رہا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں پاکستان کے دو لخت ہونے کا ذمہ دار اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار گرپٹ اور بزدل جرنیلوں کو قرار دیا گیا ہے ریپورٹ میں بدنامے زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر ہے جس کے مطابق اس وقت کی اسکری قیادت نے مشرقی پاکستان میں آتش زانی، دانشور اور پیشاور افراد کا قتل عام بغاوت کو روکنے کا بہانہ بنا کر اس بنگال ریجمنٹ کے افسران کا قتل عام بزنس مین اور انڈسٹری لسٹ کا قتل عام اور ہندو اقلیتوں کا قتل کیا بہت بڑی تعداد میں اس وقت کی افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں تفن کیا یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک جاری رہا جو اسکری قیادت اپنی عوام ہی سے لڑنے میں مصروف تھی وہ دشمن کا کیا مقابلہ کرتی؟ محض دو ہفتے میں جنرل نیازی نے بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست کی ظلت آمیز دستاویز پر تستخط کیے جو آج تک پاکستان پہ سیاہ دھبا ہے کمیشن ریپورٹ میں پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی ان کی ناکس حکمتِ عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سکوتِ ڈھاکہ کے ذمہ داران کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کیا گیا جبکہ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کیا پاکستان کے عوام نے اسے سب سے زیادہ نشستوں پر کامیاب نہیں کروایا تھا؟ اور کیا جمہوری اصول کے مطابق اقتدار عوامی لیگ کو منتقل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ اگر ان باتوں کا جواب ہاں میں ہے پھر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جس شیخ مجیب کو مغالطہ پاکستان میں غدار ثابت کیا گیا کیا واقعی وہ اس لقب کا حق دار تھا؟ یا اصل غدار جنرل یحیہ تھا؟ آج بھی خود کو ریاست سمجھنے والے جنگل کے بادشاہ نے عوام کی اکثریتی جماعت کے منڈیٹ پر ڈھاکہ ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلط کر رکھا ہے آج پاکستان میں سکوتِ ڈھاکہ کی تاریخ دوبارہ دھورائی جا رہی ہے جو کہ انیس سو اکتر کے ملک توڑنے کے ذہن کی اقاس ہے مسترد شدہ اکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سو خرابیاں ہیں مگر سیاست ان کا شعبہ ہے آپس میں وہ لڑیں بڑیں جو چاہیں کریں اور جمہوریت کے سفر کو آگے لے کر جائیں یا نہ لے کر جانا چاہیں مگر جمہوریت ایک آٹو کریکشن کا پروسس ہے وہ خود بخود اپنی راہیں نکال لیتا ہے لیکن پاکستان آرمی کو کوئی حق نہیں کہ وہ غیر آئینی کام کریں اور یہ جو غدار کون والا کوئیسٹن ہے یہ عمران خان نے بلکل بھرک اٹھایا ہے اور انہی جنوں پاکستان کے دوسرے وزیر آزم نواز شریف نے بھی انڈائریکلی یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے اپنی ایک ریسن تقریر میں کہا کہ بھارت کے دو وزیر آزم پاکستان آئے اور ہم نے ان کو بٹرے کیا ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی اس کے بعد پھر واشپائی صاحب لاہور تشریف لائے یاد ہے یا نہیں یاد ہے یاد داشت کمزور ہے نا آپ کی تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معایدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معایدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور بار ہے اور ان کی مراد پھر آرمی کا جو کارگل آپریشن تھا جو جنرل مشرف نے کیا تھا وہ تھا اب سوال یہ ہے کہ ایوب خان سے یایہ خان تک یایہ خان سے زیادہ حق تک اور زیادہ حق سے جنرل باجوہ اور پھر جنرل باجوہ سے جنرل آسم منیر تک غداری کا یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے جنرل سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سچے گھرے اور محبے وطن ہیں وہ اپنے گروانوں میں جھانکنا نہیں چاہتے ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے جنرل عیوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک خاص طور پر پاکستانی عوام کے یہ چہتے بھی رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں حتی کہ جنرل باجوہ بھی پاکستانی عوام کی آنکھوں میں بڑا چہتا تھا جب جنرل باجوہ عمران خان کو اقتدار میں لا رہا تھا اقتدار میں لایا اور اقتدار میں پروان چڑھایا تب تک یہ سب عوام کے بھی چہتے تھے مگر اب یہ سوال عوام کی اکثریت میں پیدا ہوا ہے کہ غدار کون ہے اس بات کا کریڈٹ عمران خان کو ضرور جاتا ہے اگرچہ عمران خان نے ہی پاکستان کے آرمی جرنیلوں کو اتنی شید ہی ریسنڈ دور میں مشرف سے لے کر باجوہ تک ہے عمران خان پاکستان کے آرمی جرنیلوں کی پیداوار تھا اور ہے اور نہ صرف یہ عمران خان کا معاملہ ہے نواز شریف صاحب بھی آرمی جرنیلوں کی پیداوار تھے اس سے پہلے زلفقار علی بھٹو بھی آرمی جرنیلوں کی پیداوار تھے مگر زلفقار علی بھٹو نے بھی سیکھا اور اپنی قیمت ادا کی پھانسی کی صورت میں اس کے بعد نواز شریف کو بھی دو بار ملک بدری ملی اور تختہ دار پر چڑھتے چڑھتے بچے اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ آرمی جرنیل پاکستان میں کتنے زہریلے ہیں اور پھر عمران خان جو سب سے زیادہ آرمی کا چہتہ تھا اس کو بھی لگ پتا گیا کہ آرمی جرنیل کیا کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان تو آرمی جرنیلوں کی گود میں لگتا ہے کہ آج بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آج اگرچہ وہ اپنے ٹویٹر پہ غردار قوم کی گردان تو کر رہے ہیں مگر کوئی بائید نہیں کہ ان کے لوگ پھر جرنیلوں کی گود میں جا بیٹھیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جرنیلوں کا ڈنڈا بہت ہی خطرناک ڈنڈا ہے عمران خان کی پارٹی کے لوگ بکھلائے ہوئے ہیں جب سے جنرل آسم منیر نے ریسینٹلی ان کو للکارا ہے فوج پاکستان کے خلاف جاری شدہ ڈیجیٹل دہشتگردی مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا اور قومی اداروں بالخصوص پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے آئی ایس پی آر نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں مجرموں اس کی حوصلہ افضائی کرنے والوں اور سہولت کاری کو اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے نو مئی دو ہزار تئیس کا واقعہ پاکستانی فوج کے اصاب پر تاری ہے اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ خود فوج کے اداروں نے کیا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں کا ایک مکسہ تھا کچھ پاکستانی فوج بھی کرنا چاہتی تھی موقع کو ہاتھ میں لینا چاہتی تھی اور کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی تنگ آئے ہوئے تھے وہ بھی ارادہ کر کے نکلے ہوئے تھے کہ ہم کچھ کر گزریں گے اور اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا تو میں یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان آرمی کے اندر کے کچھ گروہوں کی شہ پر ہی انہوں نے کیا تھا اسی لیے نو مئی کے بعد ایک سو سے زیادہ سینئر آرمی آفیسرز کا کوٹ مارچل ہوا اور ان کو نوکریوں سے نکالا گیا تو یہ سارے کا سارا عمل ان دونوں کا کیا دھرا تھا اور یہ بات تیہ ہے کہ نو مئی دو ہزار تیس کو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے فرسٹریشن میں یہ ایکشن کیا اور اس فرسٹریشن کا فائدہ پاکستان آرمی نے بھی اٹھایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد جب عمران خان علموث ایک سال سے جیل میں ہیں ان کے بہت قریبی ساتھی جیل میں ہے تو وہ اتنی سخت بیانبازی کیوں کر رہے ہیں اس بات کا کریڈٹ تو برحال ان کو دینا پڑے گا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی ڈٹ گئی ہے پاکستان یہاں اس بات کا بھی تیزیہ ضروری ہے کہ آفٹر آل پاکستان آرمی کیوں پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے میں اتنی زیادہ ہائپر ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ایگزسٹنس کی جسٹیفکیشن چاہیے اور ان کی ایگزسٹنس کی جسٹیفکیشن بنیادی طور پر انڈیا کے خلاف جذبات کو ہوا دینا ہے انڈیا کے خلاف جنگی جنون کو ہوا دینا ہے اسی لیے فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں جنرل آسم منیر نے کہا ہے کہ ان کو مشرقی سرحد پر مجودہ صورتحال اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین واقعات کا جائزہ آہ لینا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادی کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں مکمل یقت جہتی کا اظہار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بڑھتے ہوئے فاشزم پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسان نیت سو سلوک پر بھی تشویش کا کافی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہے پاکستان آرمی کا بنیادی مائنس ہے کہ کسی طرح انڈیا کے خلاف نفرت کا اظہار کیا جائے کشمیر کا چورن بار بار بیچا جائے اور پاکستانی عوام کی ہمدردیا نہیں جائیں مگر پاکستانی عوام اب سمجھ چکی ہے یہ آرمی نہ صرف مشرقی پاکستان کو نہیں بچا سکی تھی بلکہ یہ کشمیر کو بھی نہیں بچا سکی اور کشمیر کا ایک انچ اپنے قبضے میں نہیں لے سکی فورٹی سیون سے اب تک مگر کشمیر کے نام پہ پاکستانی عوام کے عربوں روپے کھا چکی ہے اب پاکستانی عوام اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ کشمیر کے نام پہ ان کو چورن بیچا جاتا رہا اور کشمیر کے نام پہ پاکستان آرمی کے جرنیل پاکستان پر قابض ہیں اور وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی کے لوگ ابھی اس ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں جو میں نے پڑھی کہ جی آہ انڈیا میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فاشزم بڑھتی جا رہی ہے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے تو میں اقصد سوال اٹھاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ابھی ریسنٹلی سرگودہ میں جس طرح مسیحوں پر انسانیت سو سلوک ہوا اس کا تو کوئی ذکر کسی سٹیٹمنٹ میں نہیں ہوا اسی طرح پاکستان میں جس طرح لوگوں کو ماورہ عدالت قتل کیا جاتا ہے اس کا تو کبھی کوئی ذکر نہیں ہوتا ابھی وہ ایک شاعر جو پندرہ روز کے لیے غائب رہا اور اس پر جھوٹے مقدمے بنا کے پیش کیا گیا اس پر تو کوئی شرم نہیں آتی پاکستانی فوج اور ان کی ایجنسیوں کو اور آئے دن بلوچوں کو جس طرح یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس پر تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی تو آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کچورن بیچنے سے باز نہیں آتے ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کیا وجہ ہے آفٹر آل آفٹر آل وجہ وہی ہے جو عمران خان نے ایک اور ٹویٹ میں کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان's message has always been отдел One made clear That armed forces must stay within their constitutional bounds never they have chosen to go beyond and act against their own people the country has paid a heavy price including the breakup of pakistan unfortunately the lesson of history have not been learned as the same mistakes continue to do repeated with the same باتیں تو عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں مگر خدا کرے بھگوان کرے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو جب کبھی موقع ملے دوبارہ اقتدار میں آنے کا اور آرمی کے شکنجے کو کسی طرح سے نیچا دکھانے کا تو وہ بھی کشمیر کا راگ بغیرتی سے نہ علاپہ کریں جس طرح وہ علاپہ کرتے تھے وہی کام نہ کیا کریں جو آرمی کرتی ہے اپنی اگزسٹنس کے لیے یہ پاکستان کے سیاست دان بھی تو خاص طور پر عمران خان بھی تو اسی طرح کا کام کرتے ہیں آج باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جب وہ ٹھیک بات کریں گے جو بھی ٹھیک بات کریں گے میں اپریشیٹ کروں گا جب وہ وہی ہماکتے کریں گے جو پاکستان آرمی کرتی ہے وہی نیریٹیب بیچیں گے جو پاکستان آرمی بیچتی جب بھارت پہ یا دوسرے ملکوں پہ الزام دھرتے ہیں ہے کہ بھئی آپ کے ہاں ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہیں شرم کریں پہلے اپنے ملک کے جو میسیو ہیومن رائٹس ابیوسز ہیں ان کو تو فکس کریں دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنا کیچڑ تو صاف کریں اپنا کیچڑ دوسروں پر نہ پھینکے ہمسائیوں کے ساتھ چاہے ایران ہو افغانستان ہو انڈیا ہو ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں ان کے خلاف جو خوفناک زہریلا ریٹرک ہے اس کو ختم کریں اب انڈیا کی جو پلٹیکل کنزمشن ہے وہاں کی جو پلٹیکل ڈیویٹس ہیں ان کو استعمال نہ کریں مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو دوبارہ آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہ زہریلا پروپگینڈا اپنے ہمسائیوں کے خلاف نہیں کریں گے ایڈلیس یہ سوچ کر ہی نہ کریں کہ خود ان کے ملک کی اپنی صورتحال کتنی گھٹیا ہے مگر دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ذرا بھی نہیں سوچتے چاہے عمران خانوں پاکستان کے آرمی جرنیلوں برحال آج کے ولاغ میں میں بات کر رہا تھا کہ اصل غدار کون ہے عمران خان یا آسم منیر تو یہ بات تو مجھے ماننی پڑے گی کہ اصل غدار تو آسم منیر ہے پاکستان کے آرمی جرنیل ہیں کیونکہ ان کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے ان کو کوئی حق نہیں کہ یہ اپنی حدوں کو پھلانگتے پہ رہیں مگر بدقسمتی سے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے جرنیل اپنی حدوں کو پھلانگتے ہیں میں یہاں پہ فیر ہوتے ہوئے صرف ایک شخص کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا جنرل آسم منیر کو یہ آرمی کے انسٹیوشن کا پرابلم ہے عمران خان نے اپنے اس ویڈیو میں جو انہوں نے ویڈیو لگایا ہے اس کا ذکر کیا ہے مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی بنیادی لڑائی جنرل باجوا سے لے کر آسم منیر تک ہے حالانکہ جنرل باجوا ان کے جو روحانی مرشد ہوا کرتے تھے جنرل فیض بھی ان کے روحانی مرشد ہوا کرتے تھے اب یہ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کا بھی پرابلم ہے صرف آرمی جنرلوں کا پرابلم نہیں ہے باتیں تو عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں نواز شریف بھی ٹھیک کر رہے ہیں نواز شریف نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو بات کی وہ عمران خان کی طرح ریڈیکل تو نہیں ہے مگر وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے بہت مچور دھنگ سے نواز شریف نے بات کی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نواز شریف عمران خان کی نسبت بہت مچور پالٹیشن بن چکے ہوئے ہیں گجتہ کئی سالوں سے اور وہ معاملات کو جذباتی سطح سے زیادہ حقیقی سطح پہ سال اور ریزول کرنا چاہتے ہیں آخر میں بلوگ کو کنکلوٹ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل غدار کون ثابت ہوتا ہے عمران خان یا جنرل آسم منیر سیاست دان یا پاکستان کے آرمی جرنیل ماضی میں تو پاکستان کے جرنیل غدار ثابت ہو چکے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے یہ سیاست دان کتنا ڈٹتے ہیں اور آرمی کو نیچہ دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ڈٹتے ہیں کہ پاکستان کے لئے دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں